اگر آپ انگلینڈ میں پروفیشنل لیگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہاں کا ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھا کانٹریک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو دیکھئے گا میرے یوٹیوب چینل کرکٹ ورکشاپ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں یا وہ معلومات شیئر کر رہا ہوں جو آپ کے لیے فائدی منصابت ہو سکتی ہیں اپنا کانٹریک حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ میں از اپروفیشنل کرکٹر جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس کانٹریک کے لیے کہ آپ کا فرس کلاس ٹرکٹ کھیلنا ضروری ہے قائدی آزم ٹرافی کا ایک سیزن میں کم از کم آپ کے پانچ میچ ہو تو آپ کو یہ کانٹریک ملے گا دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ کانٹریک ہو وہاں سے کلپ کا یا ایجنٹ کی طرح جس پہ آپ جا سکیں جس کی بیس پہ آپ کو وہ ویزا ملے جس پہ آپ جا کے انگلینڈ میں کھیل سکیں اس ویزے کو پریویسکلی ورک پرمیٹ کہا جاتا تھا لیکن اب اس کو ٹائر فائف کا ویزا کہا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو پروفیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں انگلینڈ میں یا کوئی اور پروفیشنل سپورٹس ایکٹیویٹی میں انوال ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور امپورٹن چیزوں جو اس میں ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ بھی ہونے چاہیے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس دس سال کا ویلڈ پاسپورٹ ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ہر پانچ سال بعد آپ کو اس کو رینیو گٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسری امپورٹن چیز اس میں ہے کہ آپ کو اگر کانٹریکٹ اپٹین کرنا ہے انگلینڈ میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس لیول ڈو کی کوالیفیکیشن ہو کوچنگ کی اگر یہ لیول ڈو کی کوالیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے اور سپوز آپ کا کانٹریکٹ پہلے سال ہو جاتا ہے تو آپ کو انگلینڈ جا کے کلب والے یہ لیول ڈو کرائیں گے لیس سپوز اگر کلب والے آپ کو یہ لیول ڈو سیڈفکیٹ کوچنگ کورس نہیں کرواتے تو آپ کو اپنے طور پر ارینجمنٹ کر گئی ہو کورس کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اگلے سال آپ کو کانٹریک ملتا ہے انگلینڈ میں اور آپ کے پاس لیول دو سیڈفکیٹ نہ ہو اور آپ کے پاس ویلڈ ویزا بھی ہو تو آپ کو انگلینڈ میں انٹری نہیں ملے گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفیس کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے انگلینڈ میں اور اس سے آپ بچ نہیں پاتے تو کائنڈلی کوشش یہ ہی کیجئے گا کہ جب آپ جائیں تو اپنا لیول دو پورچنگ کالیفیکیشن کی بھی آپ سنت حاصل کریں وہاں سے اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں جب آپ کو کانٹریک مل جاتا ہے پرفارمنس بورٹ میٹر کرتی ہے اگر آپ پرفارمنس نہیں کرو گے تو آپ کو اچھا کانٹریک نہیں ملے گا اور اگر آپ پھر بھی انگلینڈ جانا چاہو تو ہلکی پرفارمنس پہ آپ کو ہلکی کلپ ملے گا جو آپ کو اچھی طرح پہ نہیں کرے گا پھر اس کے علاوہ پی سی بی سے ایک پریویس پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ کبھی وہ اینسی جاری کر دے تھے کبھی نہیں کرتے تھے تو وہ اینسی بھی لازمی ضروری ہے آپ کے لیے حاصل کرنا اب دو اور بڑی امپورٹن چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کے پاس اپنی ایک ایمیل آئی ڈی بھی ہونی چاہیے موٹسٹریک فرکیٹر جو میرے پاس آتے ہیں کلاپ لیول پہ تھے ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم انگلینڈ میں کیسے کھیلیں گے کیا کریں گے اب جب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی کورسپونڈنس کسی کلاپ کے ساتھ کرو تو کہتے ہیں ہمیں تو ایمیل یوز کرنی نہیں آتی نہ ہمارے پاس ایمیل کی آئی ڈی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ان چیزوں کو پریویس لی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ لوگوں کو چاہیے جتنے بھی کرکیٹر ہیں جب یہاں سے ان کا پلان بنتا ہے انگلینڈ میں لیگ کرکٹ کے لیے تو کوشش یہ کریں کہ چھوٹی موٹی انگلیش کے فریزز سیکھیں وہ الفاظ سیکھیں جو آپ کے کام ہاتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے آپ کو ہی شرمندگی ہوگی جب آپ کے کلپ کھیلو گے اور آپ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کے گھوڑے ہوتے ہیں انگلیشمن جو ہوتے ہیں وہ انگریزی میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے چار پانچ میچز تو آپ سیٹل ہونے میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ پہ ایک سٹریس ایک سٹریس ٹائپ کی چیز بھی آ جاتی ہے آپ کو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے گیار یہ تو انگریزی میں باتیں کر رہا ہے میں تو پاکستان سے ہوں مجھے سمجھ بھی نہیں ہے تو اس سے آپ کی پرفارمنس بھی بھی افیکٹ پڑھتے ہیں تو کائنٹلی کوشش کریں کہ یہاں سے ہو تو چھوٹی موٹی کوئی کورس کر لیں کوئی انگلیش لینگویج کا کورس کر لیں آپ کے پاس موبائل میں گوگل ٹرانسلیٹر ہوتا ہے اس میں ڈے ٹو ڈے فریزز ڈال کے ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور خدارہ جب انگلینڈ جائیں تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پر انگریزی کی بولچار لوگوں کے ساتھ سیکھیں ان کے ساتھ سوشل ادائرز کریں ظاہر ہے انگلینڈ میں پاکستانی بہت بڑی کمیونٹی ہے اردو سپیکنگ پشتو سپیکنگ ہر ٹائپ کی لینگویجز وہاں بولی جاتی ہیں لیکن جب از اپریکٹر آپ کو چاہیے کہ انگلیش سیکھنے کی کوشش کریں آپ کو ایمبیرسمنٹ نہیں ہوگی اور یہ انگلیش لینگویجز آپ کو آگے جا کے کام آئے گی جو کہ میرے اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ایک پوری ویڈیو ہے جو میں بنا کے اپلوٹ کروں گا وہ دیکھنا نہ بولیے گا ایک اور امپورٹن چیز اب میں جانے جا رہا ہوں ایک میگا میگا ٹپ جو سب کرکٹر کیلئے بہت ضروری ہے جب وہ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا ہوں انگلینڈ میں میرے کرکٹر دوستو پلیئرز جو پاکستان سے جاتے ہیں انگلینڈ لیگ کرکٹ کھیلنے کیلئے موسٹلی جو ہوتے ہیں ان کے کانٹریکس ایجنٹ کی تھو ہوتے ہیں اور میں پروفیشنلی بتانا بھول گیا ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایجنٹ آپ کو چارچ کرتے ہیں پانک پرسنٹ چھ پرسنٹ ایون ٹین پرسنٹ جب آپ کا کانٹریک ہو جاتا ہے تو وہ ایماؤنٹ کلب والے ان کو پی کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ان کا ہوا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کانٹریک ہوا آپ پی کر دیتے ہیں اس کے بعد اس ایجنٹ کے بعد کلائنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی پرابلم اس طریقے سے حل کر سکے جس رکھ کرنی چاہیے اس کو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو انگلیج بولنی آئے گی تو آپ اپنی ٹرمز پر کلب کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نگوشیئٹ کر سکتے بھلا وہ کیسے اگر آپ ان کے ساتھ آپ کی گوڈ ٹرمز ہیں اور آپ ان کو چاہتے ہو کہ وہ آپ کو میڈ سیزن کوئی بونس پی کریں کوئی اے ٹکٹ پی کریں تو آپ ان سے خود بات چیت کیے گا نہ کہ آپ ایجنٹ کو فون کرو ایجنٹ پھر ان سے بات کرے وہ پھر آپ سے بات کرے تو موسٹ بھی جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اگر آپ کو انڈ سیزن میں ایک ٹکٹ مل رہا ہے سپوز اچھا کلپ آپ کو دے رہا ہے کہ ہم آپ کو انڈ میں ایک اے ٹکٹ دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ نگوشیئٹ کر دیں آپ میڈ سیزن کا بھی آپ کو ایک ٹکٹ مل جاتا ہے یا کوئی بونس ایماؤنٹ آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو آپ کا ہی فائدہ ہے تو یہ تھی میری میگا ٹپ آف دے ڈے اور کوشش یہ کیجئے گا کہ میں پھر بار بار گئی رہا ہوں کہ انگریزی سیکھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ آپ جیسے ہی پلیئر جب پاکستان میں سیلیکٹ ہوتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہوتا ہے لیکن جب وہ جاتے ہیں مین آف دے بیچ کی پریزنٹیشن میں تو ان کے پاس صرف تین الفاظ ہوتے ہیں بولنے کے می بی ایکچولی تینک یو اینڈ دیٹس ایڈ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پھسند آئی ہوگی کائنڈلی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو کرکٹ ورکشاپ تینک یو موسیقی